جائے سری رام ایک ٹک دیر تک اس سپر اس کو نہارتے رہنے کے بعد بردہ بھلنے کے موں سے سوار پھوٹ پڑے کہو رام سبری کی کٹیا کو ڈھونڈنے میں دیکھ کشت تو نہیں ہوا رام مسکرائے یہاں تو آنا ہی تھا ماں کشت کا کیا جانتے ہو رام تمہاری پرتکشاہ تب سے کر رہی ہوں جب تم جن میں بھی نہیں تھے یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ تم کون ہو کیسے دکتی ہو کیوں آوگے میرے پاس بس اتنا گیا تھا کہ کوئی پرسطم آئے گا جو میری پرتکشاہ کا انت کرے گا رام نے کہا تب ہی تو میرے جنم کے پوروہی تہ ہو چکا تھا کہ رام کو سبری کی آسرم میں جانا ہے ایک بات بتاؤں پربو بکتی میں دو پرکار کی سناگتی ہوتی ہے پہلی بانری بھاؤ اور دوسری ماردری بھاؤ بندر کا بچہ اپنی پوری سکتی لگا کر اپنی ماں کا پیٹ پکڑے رہتا ہے تاکہ گیرے نہ اسے سب سے ادھک بھروسہ ماں پر ہی رہتا ہے اور وہ اسے پوری سکتی سے پکڑے رہتا ہے یہی بھکتی کا بھی ایک بھاؤ ہے جس میں بھکت اپنی اسور کو پوری سکتی سے پکڑے رہتا ہے دن رات اس کی آراد نہ کرتا ہے اسے کہتے ہیں وانری بھاؤ پر میں نے یہ بھاؤ نہیں اپنایا میں تو اس بلی کے بچے کی بھانتی تھی جو اپنی ماں کو پکڑتا ہی نہیں بلکہ نشت بیٹھا رہتا کہ ماں ہے نہ ویسویم ہی میری رکشہ کرے گی اور ماں ست مصوشے اپنے موہ میں ٹانک کر گھومتی ہے میں بھی نشت تھی کہ تم آو گے ہی تمہیں کیا پکڑنا یہ ہے ماذری بھاؤ رام مسکرا کر رہ گئی بھلنے پنے کہا سوس رہی ہوں برائی میں تنک اچھائی چھپی ہوتی ہے نا کہاں صدر اتر کے تم کہاں گھوڑ دکشن کی میں تم پرتشتی ترگو کل کے بھوشے میں ون کی بھلنی یدی راون کانتر نہیں کرنا ہوتا تو تم کہاں سے آتے رام گمبی روئے کہا برہمین نپڑو ماں رام کیا راون کا بد کرنے آیا ہے راون کا بد تو لکشمن اپنے پیر سے بان چلا کر بھی کر سکتا ہے رام آجاروں کو چل کر اس گہن ون میں آیا ہے تو کبل تم سے ملنے آیا ہے ماں تاکہ سہستر ورسوں کے بعد بھی جب کوئی بھارت کی اصلیتوں پر پرشن کھڑا کرے تو اتحاس چلا کر اتر دے کہ اس راستر کو کشتری رام اور اس کی بھلنی مانے مل کر گڑا تھا اٹھائے تو کال اس کا گلہ پکڑ کر کہے کہ نہیں ایک ماتر ایسی سبیتا ہے جہاں ایک راج پتر ون میں پرتکشا کرتے ایک ون واسنی کی بھیٹ کرنے کے لئے چودہ ورس کا ون واسوئی کار کرتا ہے رام ون میں بس اس لئے آیا ہے تاکہ جب یوگوں کا اتحاس لکھا جائے تو اس میں انکت کیا جائے کہ ساسن پرساسن ستہ سب پیدل چل کر ون میں رہنے والی سماس کی انتین وقتی تک پہنچیں تب ہی وے رام راج جہے انتو دے سمن رکھیں کہ پرتکشایاں اس سے پوری ہوتی ہیں رام راون کو مارنے بھر کے لئے نہیں آیا ہے ماں ماتا سبر ایک ٹک رام کو نہار دی رہی رام نے پھر کہا رام کی ون یاترہ راون یدھ کے لئے نہیں ہے ماتا پرارمبوہیے بھویسے کے آدرس کہ ستاپنا کے لئے رام نکلا ہے تاکہ ویسو کو سندیج دے سکے کہ ماں کی ایوانسنی اچھاؤں کو بھی پورا کرنا ہی رام ہونا ہے رام نکلا ہے تاکہ بھارت ویسو کو سیکھ دے سکے کہ کسی سیتہ کے اپمان کا دند اسبی راون کے پورے سامراجے کے ودون سے پورا ہوتا ہے رام آیا ہے تاکہ بھارت ویسو کو بتا سکے کہ انیائے اور آتنگ کا اندھ کرنا ہی دھرم ہے رام آیا ہے تاکہ بھارت ویسو کو سدیج کے لئے سیکھ دے سکے کہ بھی دیس میں بیٹھے ستر کی سماپتی کے لئے اسے کہے کہ پہلے دیس میں بیٹھے اسے سمرتک سپرنکھا کوئی ناک کاٹی جائے اور کھر دوشنوں کا گھمنڈ توڑا جائے اور رام آیا ہے تاکہ یوگوں کو بتا سکے کہ راونوں سے یدکیول رام کی سکتی سے نہیں بلکہ وہن میں بیٹھی سبری کے آسیرواز سے جیجے جاتے ہیں سبری کی آنکھوں میں جل بھار آیا تھا اس نے باگ بدل کر کہا بیر کھاؤ گی رام رام مسکرائے بینا کھائی جاؤں گا بھی تو نہیں ماں سبری اپنے کٹیا سے جھپولی میں بیر لے کر آئی اور رام کے سمک سرک دیا رام اور لکشون کھانے لگے تو کہا بیر میٹھے ہیں نے پربو یہاں آ کر میٹھے اور کھٹے کا بھید بھول گیا ہوں بس ماں اتنا سمجھ رہا ہوں کہ یہ امرت ہے سبری مسکرائے بولی ستنا تم مریدہ پرسوتم ہو رام اکھنڈ بھارت راشت کے مہا نائک مریدہ پرسوتم بھگوان سری رام کو بارم بار سادر بندن بارم بار سادر بندن ہمیں آسا ہے آپ کے مادھیم سے یہ ورطانت ہر جگہ پہنچ جائے گا جے سری رام جے سری رام بھرتان ماں جے ہن جے بھارت